اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں آپ سب علیہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جلوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب جرل کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ اچھا آج کا ریکشن میرا صرف اور سے ستارہ حسین سے ریلیٹڈ ہے اس کے ولوگ سے ریلیٹڈ ہے باقی کوئی چیز آج میں نے نہیں دیکھی یہ تبیر ٹھیک نہیں تھی مجھے فلو تھا بہت زیادہ سر میں اس وقت بھی درد ہے اور ستارہ کا ولوگ بھی میں نے اب بھی دھوڑی دیر پہلے دیکھا اور ایک دو چیزیں جہاں اس کے پر بات کرنا چاہوں گی اسی لیج ہے میں نے ریکشن بنانے کا سوچا ورنہ آج میں نے ریکشن سے چھٹی کر لی تھی جی بالکل آج میں نے آف لینے کی سوچ لی تھی لیکن ستارہ کا ولوگ دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اپنا پائنٹ آف یو بھی رکھا جائے اچھا ستارہ آسین جہاں وہ اس وقت آئیلنڈ میں جہاں رہ رہی ہیں وہاں سے بھی وہ سٹی سے کافی دور ہیں گھومنے پھرنے کی جگہیں وہ کہتی ہیں اور شاپنگ مالز کافی دور ہیں تقریباً چالیس چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مطلب کافی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے تو آج بھی ستارہ کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ پہنچی ہیں سفاری ورڈ تو اس کا کلوزنگ ٹائم آ گیا تھا اور وہ بند ہو رہا تھا بند ہونے والا تھا پھر جہاں گھومنے کا وہاں کوئی فائدہ نہیں تھا پھر وہاں لوکل مارکیٹ میں گئی ہیں اور لوکل مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سے ایکسپلور کی ہے فروٹس وغیرہ تھے وہاں پہ تھوڑی سے شاپنگ کی ہے اور زیادہ وہاں سے کچھ شاپنگ نہیں کر سکی اور اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ جہاں وہ یہ سٹی مطلب تھوڑا سا آگے جانا چاہیں گی ان چیزوں کے قریب جہاں ان کو مارکیٹس مالز اور یہ تمام جہاں چیزیں قریب ہوں اچھا سفاری ورڈ جہاں وہ بھی بند ہو گیا ایک میں بتا دوں اوپن ایڈیا جتنی بھی آؤٹنگ ہوتی ہے گھومنے کی جگہ ہوتی ہیں وہ تمام تقریباً مغرب کے بعد جلدی بند ہو جاتی ہیں مغرب کے عریف کے عریف پاکستان میں بھی میرے خال سے زو وغیرہ جلدی بند ہو جاتے ہیں جو بھی سفاری بنے ہوئے ہیں یہ جلدی بند ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا اور کچھ کومنٹس تھے ستارہ کے بلوگ کے نیچے کہ یہاں پر جہاں ارلی مارننگ آٹھ بجے آپ جہاں وہ پہنچے ہوئے ہونے چاہیے اس طرح آؤٹڈور اگر آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو ارلی مارننگ آپ کوٹنا چاہیے اور یہاں پر لیٹ چیزیں نہیں ہوتی بھی ویسے پاکستان میں کافی لیٹ بھی ہو جاتی ہیں لیکن آؤٹڈور اس طرح کا جہاں پر بھی ہوگا سفاری شفاری تو وہ واقعی مغرب سے پہلے ہی بند کر دیا جائے گا دار سے بات ہے جانور ہیں انیمالز ہیں اور آؤٹڈور ہے تو پھر اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنا پھر اندھیرے میں رات میں نہیں ہوتا تو یہ واقعی ٹائم سے اور دوسرا کومنٹ میں کیا تھا وہ کومنٹ میں کیا تھا جنب ہاں یاد آیا کومنٹ میں یہ تھا کہ آپ جانے سے پہلے آن لائن اپ بھی چیک کر لیا کریں واقعی آج کل تو سب کچھ آن لائن اگر آپ کسی جگہ کا راستہ بھی اپنے پاس سے سرچ کرتے ہو آپ گوگل میپ کھلتے ہو تو آپ کو اس جگہ کی نہ صرف لوکیشن پتہ چل جاتی ہے بلکہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کھلا ہوا ہے اوپن ہے یا کلوز ہونے والا ہے کلوز ہونے میں کتنا ٹائم ہے کل کس ٹائم اوپن ہوگا کتنے وجہ تک اس کی ٹائمیں ہے اور آپ کو آن لائن بکنگ بھی آن لائن بکنگ بھی آن لائن ہوتی ہیں تو یہ ب بہت اچھی سیجیشن ہے جناب یہ بھی خیال کر لیا کریں اچھا ستارہ مسلسل صرف اور صرف کافی لی رہی ہے اور بچے بھی اب جائے وہ کافی لی رہے ہیں خیر اکہ دکہ باہر کافی سے کچھ نہیں ہوتا ساجد بھائی ستارہ پر غصے ہو رہے ہیں کہ کافی کیوں بچوں کو پلا رہی ہو کافی بچوں کو اچھی لگی ہے لیکن تکاوٹ بھی ہو جاتی ہے ایسے پاکستان میں وہ بچوں اس کے چائے پی لیتے تھے اور کافی اگر پیئے ہیں یا دیلی بیسز پر نہ ہی پیئے اگر دیلی بی بھی رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے بڑے جو مگز ہیں وہ نہ پی ہیں ہاف مگز کافی ہے بچے کے لیے اور اس کے علاوہ جناب کھانا وہاں ستارہ کو پسند نہیں آیا تھائیلینڈ کا سٹریٹ فود ستارہ کہتی کہ سمیل سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح سے بنا ہوا نہیں ہے اچھا پاکستان کی کوکنگ میں ایک چیز ہے جو ابھی تک میں نے محسوس کیا ستارہ کے وہاں کھانے کے بعد بھی کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح ستارہ والے بھی ہماری طرح جیسے میں ہوں بہت زیادہ کوک کر کے چیز کو اچھے سے کوک کر کے ویجیٹیپس میں بہت زیادہ کوک نہیں کرتی ہاں لیکن اگر جو ہے وہ کری والی چیزیں ہیں تو اس کو اچھے سے کوک کرنا اس کے علاوہ میٹ ہے کسی بھی قسم کا اس کو بھی بہت اچھے سے کوک کرنا اس میلی نہ ہو زیادہ سی بھی اس میں سے سمیل نہ آ رہی ہو تو پھر تب ہی پکتا ہے ہمارے ہاں بھی تو باہر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں کچھا پکا ہر طریقے سے کھایا جاتا ہے تو اس لئے ستارہ کو وہاں کا کھانا بھی سمجھ نہیں آیا ابھی تک اور وہ آن لین جائے مانگواری ہیں پاکستانی انجین ریسٹرونٹ سے کھانا اچھا ستارہ نے اپنے ناشتہ دکھایا چکن کا کوئی چکن کری ٹائپ کا سالن تھا پالک پنیر تھا اور پراتھے تھے آئی تنگ اچھا پراتھے تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آیا ایسے لگ رہا تھا کافی دیر کے بنے میں فریش پراتھے لگی نہیں رہتے ہیں شاید پراتھا پراتھا نہیں لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا روٹ اس کے علاوہ جناب آج انہوں نے ابراہیم سے بات کی اور بڑی ہی جنا یہ چیز مجھے اچھی لگی بہت اچھا مجھے فیل ہوا جب یہ دیکھا کہ آیت کو شاپنگ کرتے وقت ابراہیم یاد آیا اور اس نے کہا کہ میں ابراہیم کے لیے بھی لے لوں اور ابراہیم کو اس نے مس کیا پھر انہوں نے ویڈیو کال پر بات کی اور ابراہیم بھی ماشاء اللہ کافی بڑا لگ رہا ہے ہیلدی لگ رہا ہے بہتر لگ رہا ہے پہلے سے بہت اچھا وہ سویا ہوا تھا یہ سب اس کو آ آوازیں دے رہے ہیں اور کوسر جائے اس کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے ستارہ نے منع کیا کہ نہ جگاؤ اس کو تو بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاء اللہ اللہ نظرے بچ سے بچائے سب کو اللہ خوشیہ نصیب کرے جناب اچھا اس کے علاوہ ستارہ کہہ رہی تھی کہ ڈیزنی لینڈ کی وجہ سے آئے ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہاں ڈیزنی لینڈ دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ آیت سے کہہ رہی تھی آیت آپ خوش ہو آپ کی ممہ آپ کا ڈری ڈیزنی لینڈ نہیں ہے ڈیزنی لینڈ ہے ہانگ کانگ میں اور تھائی لینڈ میں آپ کو ڈیزنی لینڈ سے میلا جولا جہا ہے وہ ڈریم ورلڈ مل جائے گا آپ کا تھوڑا بہت جہا ہے وہاں کا ایکسپیرینس ڈیزنی لینڈ جیسا ہوگا لیکن ڈیزنی لینڈ وہ نہیں ہے وہ ڈریم ورلڈ ہے تو یہاں آپ مجھے نہیں پتا ستارہ سے مسٹیک ہوئی ہے ستارہ کی ریسرچ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے ہانگ کانگ کی جگہ ستارہ جہاں مطلب بینک کانگ پہنچ گئی یہ سوچ کر یہ ہانگ کانگ کچھ ستارہ سے مسٹیک ہوئی ہے ڈیزنی لینڈ جہاں وہ تھائی لینڈ میں نہیں ہے اچھا مجھے بھی کومنٹس آ رہے تھے کل بھی اور پرسو بھی کہ ستارہ تھائی لینڈ جہاں وہ ڈیزنی لینڈ کی وجہ سے جا رہی ہے تو ڈیزنی لینڈ نہیں ہے بہنوں تھائی لینڈ میں نہیں ہے ڈیزنی لینڈ ستارہ میں ہوں کہ ڈیزنی لینڈ کیسا ہو سکتا ہےgroup ڈیزنی لینڈ میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں سنگاپور میں ڈیزنی لینڈ بننے جا رہا ہے اس نے کہے لوگ پلان Graduate going on ڈیزنی لینڈ بنے گا سنگاپور står ہے ہونگ کونگ میں تھا اگر ستارہ کو ڈیزنی لینڈ جانا ہے ایک پہ لینڈ کونگ کان ہے مطلب ستارہ ملیشیا سے نکلتی سنگاپور اور سنگاپور سے ہونگ کانگ تو ستارہ ایزی لی جہاں وہ چلی جاتی ڈیزنی لینڈ چلی جاتی لیکن ستارہ نے ملیشیا کو چھوڑ کے تھائی لینڈ رخ کیا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی اور میں نے اس پہ کہا بھی تھا اپنے کل کے ریاکشن میں کہ وہاں تو ڈیزنی لینڈ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے ستارہ سے کچھ نہ کچھ خراب ہوئے کیونکہ ستارہ آج کے ولوگ میں کہہ رہا ہے ہم ڈیزنی لینڈ جائیں گے جبکہ ڈیزنی لینڈ تو تھائی لینڈ میں ہے ہی نہیں اب یہ مجھے سمجھ نیاری کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا یا ستارہ سے مسٹیک ہوئی ہے یہ تو اب ستارہ کے کل پر سو کبھی کبھی ولوگ جائے اس میں پتہ چلے گا کہ ستارہ ڈیزنی لینڈ جاتی ہیں ڈریم ورڈ جاتی ہیں یا پھر میری ریسرچ غلط ہے خیر جناب یہ بھی پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ ستارہ کی پیاری پیاری آرڈینس نے بہت ساری سجیشنز دی ہیں ان کے پر بھی میں بات کروں گی اس سے پہلے میں ذرا سجیشنز والے کومنٹس کھول لوں جی جناب سارا سارا نام کی آئی ڈی سے جہاں نانا مارکیٹ نانا مارکیٹ ان بینککوک وہاں جائے جائیں اور حلال فوڈ ملے گا پاکستانی اور ایربک فوڈ وہاں سیام مال جائیں اور بلٹ ٹرین ہے فلوٹنگ مارکیٹ فیموس ہے نائٹ مارکیٹ ہے فکٹ جائے ون آف دا سیٹی آف تھائلینڈ وہاں بیچ ہے ایکٹیوٹیز ویڈ ایلی فینس ہیں اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے پرنانسیشن صحیح سے پرنانس کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن اگر آپ ریسرچ کریں تو یہاں پر آپ کو چیزیں مل جائیں گی جیسے کہ بتایا کہ پاکستانی اور ایربک فوڈ بھی مل جائے گا اور بلٹ ٹرین کا بھی آپ سفر کر لیں گے اس کے علاوہ بیچ پر ایکٹیوٹیز ہیں ایلی فینس کے ساتھ اور جو میرے خیال ہے کافی مزیدار رہیں گی ہے ہم اکثر انڈین موویز میں دیکھتے ہیں ایلی فینس کو تو بڑے مزی مزی کی موویز ہوتی ہیں وہ تو شاید اسی طرح کا ستارہ کا ہمیں کوئی بلوگ بھی دیکھنے کو ملے اچھا ان کی سجیشن کو بھی کسی نے لائک کیا ہے اس کے علاوہ جناب اونلی کم نام سے ایڈی ہے وہ کہتے ہیں ستارہ ستر ہی ستارہ ستر یو کن وزیت فر شاپنگ اور چیویلنگ کلاتینیا مول بیسٹ شاپنگ ویڈی کالیٹی ویڈی بیسٹ پرائز اچھا اس کے بعد کہتے ہیں پتھایا بیچ ہے چٹو چاک ویکنڈ مارکیٹ ہے بگسٹ ویکنڈ مارکیٹ ہے یہ ایروان وارٹر ان کنچہ بوری اس کے علاوہ ہے مائک لونگ ریلوے مارکیٹ کھاؤ یا یہ نیشنل پارک اور آئیکن سیام پتہ نہیں میں نے صحیح سے پرنانس کیے کہ نہیں کیے ہیں کیونکہ یہ ان کی لینگوج انگلیش سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ان جگہوں کے نام بھی خیر جناب اس طرح کی بہت ساری سجیشنز تھی بس یہ میں کہوں گی ابھی تک فیلحال مجھے وہ تھائیلنڈ کچھ خاص انسپائر نہیں کر سکا اور پتہ نہیں جو لوگ ہوں گے وہاں کے تھائیلنڈ کے ہوں گے پلیز وہ خفہ نہ ہو ناراض نہ ہو شاید ہو سکتا ہے ابھی تک ستارہ ان جگہوں تک نہیں پہنچی جو ہم کہیں کہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ آئی مطلب تھوڑا سا اس کا لک تھائیلنڈ کا وہ سٹی کی طرح آرہا ہے جس سے پاکستان کے کچھ سٹی ہیں جس سے کہ کراچی تھوڑا سا کراچی والا لک اور تھوڑا سا جو ہے ہلکا سا کہیں سڑکوں پہ بس مومبئی والا روک تھوڑا تھوڑا فیل ہوا زیادہ نہیں مطلب مومبئی تو میں نے نہیں دیکھا موویز میں دیکھا انڈین موویز میں دیکھا ہے تو اس حساب سے بات کریں مطلب تھوڑا تھوڑا ویسا لک آرہا ہے کچھ ڈیفرنٹ نہیں جسے ملیشیا بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا اور شاید سنگاپ یا وہاں کے رہائشی ہیں یا تھائیلنڈ کے جو لوگ ہیں پلیز وہ خفا نہ ہوں آپ کا کنٹری بھی بہت پیار ہے سب کو اپنا ملک بہت اچھا لگتا ہے بہت پیار لگتا ہے ہاں گیسٹ جو آتے ہیں ان کو پھر کوئی چیز اگر وہاں کی بھا جائے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فلان جا کبھی بڑی خوبصورت ہے تو ناراض مت ہوئے گا یہ تھوڑا سا میرا اپینین تھا ابھی تک کا ریسنٹ مطلب جو جتنا دیکھا ہے میں نے تو اس میں ابھی تک اتنا ہی کہا سکتی ہوں خیر جناب میں تو پھر بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ بھے میں یہاں اس بات میں کہ ڈیزنی لینڈ تھائیلنڈ میں ہے یا نہیں ہے اس میں میں بھلے غلط ثابت ہو جاؤں لیکن آیت کا اور مصطفیٰ کا اور طیبہ کا یہ سپنا ضرور پورا ہو کہ تھائیلنڈ میں ان کو جا ہے وہ دیزنی لینڈ مل جائے نا دیزنی لینڈ کا شوق